اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ سبھی دوستو کا پتہ ہے کہ بریڈنگ فیزن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے یا کئی علاقوں میں تو شروع ہو چکا ہے جہاں پر موسم ٹھیک تھاک ہے تو دوستو جب آپ اپنے برز کو چاہے آپ کے پاس بجیز ہے لو برڈ ہے کوکٹل ہے فنچیز ہے جاوہ ہے رنگ نیک ہے را رنگ نیک ہے جب آپ ان کو مٹکی یا بوکس پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایسے بہت سے مسائل ہیں جو برز میں آ سکتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ نے اپنے برز کو یوز کروانی ہے جس سے ان کی ہر طرح کی کیلشیا ملٹی ویٹامینز نیشرل جو ان کی ضروریت ہوئے ہیں وہ پوری ہو جائیں کیونکہ جب بھی دوستو برز بریڈنگ کی طرف جاتا ہے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو ضروری میڈیسن ہے وہ بھی دیں اس کی جو ضروری کھڑاکیں ہیں اسے وہ بھی دیں جو اس کی ضروری یاد ہیں وہ بھی پوری کریں ہر چیز کا خیار رکھے تاکہ وہ اچھی سے اچھی بریڈنگ کریں تو دوستو شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو کو اس سے پہلے آپ سبی سے ایک روکیسٹ کے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک ان کوال پر کر لیں تاکہ آنے والی اس طرح کی انفرمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوستو جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب بوکس یا مٹکی لگا دیتے ہیں تو ہمارے برڈ میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے جو فیمیل ہے وہ مٹکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے اس دوران جو ہے میٹکا مل بھی شروع ہو جاتا ہے تو اس دوران ضروری ہوتا ہے کہ دوستو ہم اپنے برڈ کی جو کیلشم کی کمی ہے وہ زیادہ سے زیادہ پوری کریں کیونکہ ہماری فیمیل نے انڈے دینے ہوتے اور انڈے آپ کو پتہ ہے سارے ہی کیلشم سے بنتے ہیں جب ہمارے برڈ انڈے دے دیتے ہیں تو ان میں کیلشم کی کمی آ جاتی ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم یہ کیلشم کی کمی پہلے ہی پوری کر دیں کیلشم کی کمی پوری کرنے کے بہت سے سورس ہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتاز رکھا ہوں آپ نے ایک فوڈ کا اپنے برڈز کو لازمی استعمال کروانا ہے آپ نے کیلشم پی سرپ کا اپنے برڈز کو لازمی استعمال کروانا ہے اس کے علاوہ کٹل فش بون ہو گیا یہ بھی کیلشم کا بہت اچھا سورس ہے جو چیزیں آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں کیونکہ جب ہی برڈز کی کیلشم کی کمی پوری ہوگی تب ہی وہ جا کر اچھی بریڈنگ کریں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوستو سب سے اہم اور ضروری چیز ہوتی ہمارے برڈز کے ملٹی ویٹامینز کی کمی دوستو جب ہمارے برڈز میٹنگ کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات کمزور ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جب فیمل انڈے بچے دیتی ہے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے پھر وہ اس کی کھرا کو ہمیں بہتر کرنا ہے تو اس لئے ہم زیادہ سے زیادہ اچھی ان کو سیڈ مکس پرام کریں ان کی جو ملٹی ویٹامینز کی کمی ہے وہ پورا کریں ملٹی ویٹامینز کی کمی جو ہے مختلف سبزیوں سے جیسے کہ اب جیسے کہ سیزن میں جو ہے پالک آ جائے گا اس کے بعد میتھی آ جائے گی آپ نے پالک میتھی پدینہ دھنیا یہ آپ نے اپنے برڈز کو لازمی یوز کروانا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لسن اپنے برڈز کو مثلا لسن کے ہرے پتے جو ہوتے ہیں وہ اپنے برڈز کو اگر آپ استعمال کروائیں گے تو آپ کے برڈز کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے بعد دوستو تیسرے نمبر پر ہمارے پاس چیز آتی ہے جو کہ ہے میلٹرز ہم نے اپنے برڈز کی جو نیچرل میلزنگز ہے وہ کس طریقے سے پورے کرنے ہیں اس کے لیے دوستو آپ نے اپنے برڈز کے کیج میں جو ہے کچھ چیزیں رکھنی ہیں جن کو وہ کھائے گا یا جن کو وہ چھاٹے گا تو ان کے جو میلٹرز کی کمی ہے وہ ہر صرف کی پوری ہو جائے گی نمبر ون پر دوستو آپ نے جو ہے لہوری نمک اپنے برڈز کے کیج میں لازمی رکھنا ہے اس میں آئرن ہوتا ہے آئیوڈین ہوتا ہے جو کہ ہمارے برڈز جب اسے کھاتے ہیں تو ان کی جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور جب وہ اسے چونچ رگرتے ہیں تو ان کی جو چونچ ہے وہ بھی سٹیبر رہتی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے ملتانی مکٹی یا گاچنی کا لازمی استعمال کروانا ہے آپ نے سیمپل برڈز کے کیج میں رکھ دینی ہے برڈز جو ہے اپنی مرضی سے کھائے گا اس کے اندر کافی مقدار میں مگنیشیم پوٹاشین فائبر آئرن اور بہت سیمپی ایسے میزنز ہیں جو کہ برڈز کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ نے کیلشیم بلوک جو ہے وہ بھی اپنے برڈز کے کیج میں لازمی رکھنا ہے دوستو یہ چند ایسی چیزیں ہیں جب آپ نے اپنے برڈز سے بریڈنگ لینی ہے تو یہ ان کو لازمی دینی ہے اگر آپ یہ چیزیں نہیں رکھیں گے تو آپ کے برڈز میں جو ہے مقبل قسم کی چیزوں کی کمی ہو جائے گی جس سے آپ کا برڈ جو ہے ایکسپیر بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے جو ہے برڈز کے کیجی جو ہے ان کی سپائی لازمی کرنی ہے نمبر ون پر دوستو آپ نے اپنے برڈز کا جو پانی ہے وہ دن میں دو دفعہ لازمی چینج کرنا ہے کیونکہ جب برڈز ایک دفعہ پانی پی لیتے ہیں اس کے بعد جرسیم اس میں کٹھے ہوتے رہتے ہیں جب برڈز دوبارہ پانی پیتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے اس لئے آپ نے جو کیجز ہے ان کی بھی سپائی لازمی کرنی ہے اور جو پانی ہے وہ بھی دو دفعہ دن میں لازمی چینج کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے کیج کے اس آس پاس جو ہے کیرمار پورڈر وغیرہ بھی ڈالنا ہے تاکہ جب چکس یا انڈے بچے نکل آئیں تو آپ کے برڈز کو یا چکس کو نقصان ہوگیرہ نہ ہو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کا کوئی کوششن ہو تو آپ کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ